وکس کو عام طور پر لوگ سینے میں تکلیف اور نزلہ زکام کی صورت میں راحت کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے بالوں کے لیے کتنی مفید ہے وکس میں بہت سے جلد کو تھنڈا کرنے والے اور آرامدے اجزاء ہوتے ہیں جن میں انٹی سیپٹک، انٹی میکرو بیل اور انٹی سوزش خصوصیات کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے عام طور پر اسے خانسی، سینے کی تکالیف، گھلے کی سوزش اور پٹھوں کے معمولی درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وکس میں کچھ قابل ذکر اجزاء جیسے یوکلپس کا تیل، کافور، منتھول اور دیگر ضروری تیل خون کے بہاؤں کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں یہ انٹی میکرو بیل اثرات رکھتے ہیں اور سوزش کو آرام دیتے ہیں یہ اجزاء بالوں کی صحت پر مصبت اثر ڈال سکتے ہیں اس ورسٹائل پراؤڈکٹ کو اپنے بالوں کی دیکھمال کے معمول میں شامل کر کے بالوں کو ٹوٹنے سے بجا جا سکتا ہے یہ تمام اجزاء بالوں پر فائدہ مند اثرات مرتب کرتے ہوئے انہیں مضبوط بناتے ہیں اور خوشکی کا بھی خاتمہ کرتے ہیں کافور میں موجود انٹی بیکٹیریل اور انٹی فنگل خصوصیات، خوشکی، خارش، بیکٹیریل انفیکشن اور بالوں کے گرنے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اس کے علاوہ کافور کی تیز خوشبو آپ کے بالوں کے لیے جراسیم کش کا کام کرتی ہے اور سر میں موجود جوہوں کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے منتھول ایک سائیکلک الکوہل ہے جو ایک بہت ہی عام طبی جزو ہے اس کی تھنڈی خصوصیت ہماری جلد کے سرد ریسپٹرز کی حساسیت کو بڑھانے میں مدد دیتی ہے یہ مضبوط انٹی آکسیڈنٹ، سرگرمی کے ساتھ انٹی سوزش، انٹی میکروبیل اور انٹی فنگل خصوصیات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس سے بالوں کی نشو نمہ میں تیزی سے اضافہ ہوتا ہے ٹکس میں یوکلپس کا تیل ایک بنیادی جز ہے جو کہ انٹی الرجی اور انٹی سیپٹک خصوصیات کی وجہ سے سر میں فنگل انفیکشن، خوشکی اور خارش وغیرہ سے لڑ کر بالوں اور سر کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اس میں موجود سیرامائیڈ بالوں میں خوبصورت چمک کا اضافہ کر دیتا ہے دیودار کے پتوں کا تیل اپنی جراسیم کش خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے جو خوشکی اور سر کے ایکزیما کے علاج میں بھی مدد کر سکتا ہے دہکی کے مطابق دیودار کا تیل دیگر ضروری تیلوں کے ساتھ الوپیسیا اریٹا میں مبتلا مریضوں میں بالوں کی نشو نمہ پر مصبت اثر ڈال سکتا ہے وکس کو بالوں پر استعمال کرنے سے پہلے پیچ ٹیس ضروری ہے جو جلد پر کسی بھی منفی رد عمل یا جلن کی جانچ کرنے کے لیے ہوتا ہے اگر کسی قسم کا رد عمل واضح نہ ہو تو آپ ان باتوں پر عمل کر سکتے ہیں سر میں وکس ویپو ریپ کا مساج کرنے سے اس میں موجود منتھول کے ساتھ مل کر یہ مساج خون کی گردش کو تیز کر سکتا ہے آپ وکس کو تین مختلف طریقوں سے اپنے بالوں میں استعمال کر سکتے ہیں آپ وکس کو اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں اور ہلکے ہاتھ سے مساج کریں پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں پھر شیمپو سے دھولیں وکس کو کلونجی کے تیل کے ساتھ ملا کر سر کی جلد پر مالش کریں پندرہ منٹ تک رہنے دیں پھر بالوں کو اچھے شیمپو سے دھولیں وکس کو اپنے کنڈیشنر کے ساتھ ملا کر لگائیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اپنے بالوں کو شیمپو سے دھولیں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کو جلد یا آنکھوں میں جلن محسوس ہو تو اسے فوراں دھولیں